غیر مسلموں کے ہوتل میں کھانا کھانا جہاں ہم رہتے ہیں وہاں غیر مسلم کے ہوتل بھی ہیں کیا ان کے ہاں کھانا کھانے میں کوئی حرج ہے مہران خان دیکھیں غیر مسلم کے ہوتل میں آپ صرف سبزی کھا سکتے ہیں اور وہ سبزی جو ایسے آئل میں پکیوی ہو جس میں گوش نہ پکتا ہو تو یہ جب تک یہ تحقیق نہ ہو جائے آپ کے لیے اس ہوتل میں کھانا کھانا جائز نہیں ہے تو جب بھی آپ کسی غیر مسلم کے ہوتل میں جائیں آپ پہلے اس سے پوچھیں کہ بھئی سبزی مجھے چاہیے اور سبزی کا یہ بھی دیکھیں کہ کس برطن میں پکا رہے وہ ایسا تو نہ ہو کہ جس برطن میں سور بنتا ہے یا کتہ بنایا جا رہا ہے اسی برطن میں یعنی اسی آئل میں جو ہے سبزی پکائی جا رہی ہے تو وہ بھی حرام ہو جائے گی تو یہ تحقیق ہو جائے تو پھر آپ کھا سکتے ہیں دوسرا اگر وہ کہتا ہے کہ جی گوشت ہے تو گوشت کے بارے میں بھی پھر آپ کسی مسلمان سے تحقیق کریں گے کہ یہ گوشت حلال طریقے سے زبا ہوا ہے ہوا کے نہیں ہوا تو یہ غیر مسلم کنٹریز کے بارے میں میں بتا رہا ہوں مسلم کنٹری میں اگر کسی غیر مسلم کا ہوتل ہے تو اگر وہ بتاتا ہے کہ میں نے مسلمان قصائی سے خریدہ ہے اور آپ کو غالب گمان بھی یہی ہے کیونکہ یہاں تو مسلمانوں سے ہی خریدہ جاتا ہے تو پھر وہ گوشت حلال ہوگا عدالتی خلا کے بعد کیا دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے اگر کوئی عورت عدالت سے خلا لے لے تو کیا بعد میں دوبارہ اسی شخص سے نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں یسرہ نجیب دیکھیں نائنٹی پرسن جو عدالتی خلا ہو رہے ہیں وہ کل ادم ہیں ان میں طلاق ہوتی نہیں ہے کیونکہ جج کو اللہ نے یہ اختیار نہیں دیا کہ کسی اور کی بیوی کو وہ طلاق دے سکے نہ یہ گورنمنٹ کے پاس اختیار ہے یہ اختیار اس کے پاس ہے جس کی بیوی ہے تو نائنٹی پرسن جو ہماری عدالتوں میں خلا کی ڈگرییاں تھمائی جا رہی ہیں اور اس پہ ہماری مذہبی تنظیمیں بھی الحمدللہ بڑے زبردست طریقے سے خاموش ہیں اور جب جنرل مشرف نے یہ عدالتی خلا کا لاؤ پاس کیا تھا تو اس وقت ہماری تمام سیاسی مذہبی تنظیمیں اسلامی نظریاتی کونسل سب الحمدللہ خاموش تھے اور اب تک خاموش ہیں اور جن کی حرکتوں سے لگ رہا ہے کہ قیامت تک وہ خاموش ہی رہیں گے ان کے یہ مسائل ہی نہیں ہے تو مسائل یہ تو اللہ رسول کے حکامات کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں تو اس لیے اس پر غضب آئے گا یا اللہ کو غضب آئے گا اور کسی کو غضب نہیں آتا یا اس میاں کو غضب آئے گا جس کی بیوی اس کے حال سے عدالت اس کا نکاح ختم کر دیتی ہے باقی کسی کو اس سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ کا ایک دن ہے قیامت کے دن اللہ نے حساب و کتاب لینا ہے تو ان تمام لوگوں سے لینا ہے جو اس قانون کو تبدیل کرنے کی طاقت رکھتے ہیں مگر اس قانون کے خلاف آباز نہیں اٹھاتے تو 90% عدالتی خلاق کل ادم ہی چل رہے ہیں ہاں کچھ کیسیز ایسے ہوتے ہیں جن میں واقعی عورت جو شوہر پہ الزام لگاتی ہے وہ الزام بھی ایسے سنگین نویت کے ہوتے ہیں کہ اس میں شوہر عدالت کو یہ حق ہوتا ہے کہ وہ نکاح ختم کر دے اور ان الزامات کو عورت دلائل سے ثابت بھی کر دیتی ہے تو وہ پروسس سے اگر پورا گزرا گیا ہے اور پھر عدالت نے خلا دیا ہے تو پھر اس میں وہ خلا موتبر ہوگا ہوتا وہ فسخے نکاح ہے لیکن اس کو جہالت میں خلا کہہ دیا جاتا ہے تو اس لیے ہم جس عالم سے بھی آپ پوچھیں گے وہ آپ کو یہی بتائیں گے عدالتی خلا کے بارے میں کہ کسی نے بھی عدالت سے کورٹ سے خلا لیا تو باقاعدہ کسی ریلائبل ادارے سے وہ کورٹ کے ڈاکومنٹس بھیجیں اور ان سے فتوہ لیں کہ یہ خلا شریعت کے مطابق صحیح ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا دارلوم قرنگی ہے بن نوری ٹاؤن ہے جامعہ ترشید ہے جامعہ اشرفیہ لاہور ہے تو اکوڑا خٹک ہے وہاں پشاور میں اس فتوے میں اگر یہ بات آگئی ہے کہ یہ خلا ہو گیا ہے تو پھر نکاح ختم ہو جائے گا اور اگر اس فتوے میں یہ بات ہے کہ خلا یہ کل ادم ہے تو پھر نکاح ختم ہی نہیں ہوا تو دوبارہ نکاح کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے عورت اپنے سابق شوہر کے نکاح میں باقی ہے تو اگر فتوے میں یہ بات آ جائے کہ یہ خلا معتبر ہے خلا ہو گیا ہے تو خلا پھر ایک طلاق بائن ہوتا ہے اور ایک طلاق بائن میں میاں بیوی دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں عدد کے اندر بھی عدد کے بعد بھی